اس مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک لائٹننگ اوبجیکٹ کو آسمان سے زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے نیو یورک کا ایک چھوٹا لڑکا جوش بھی اپنی ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہا تھا اور وہ بال تیزی سے اس لڑکے کے گھر میں ایک فش باؤل میں آ کر گھرتی ہے اور تیزی سے اس سارے پانے کو ایبزارب کر لیتی ہے جسے جوش حیرانی سے دیکھ رہا تھا پھر نیکس سین میں مووی میں تین مہینے گزر جاتے ہیں اور ہم دوبارہ سے ایک بال کو تیزی سے زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ بال پہلے والی بال سے کافی بڑی ایک فائر بال تھی جو لیبرٹی آئیلینڈ کے قریب پانی میں کرائش ہوتی ہے اور جیسے اس کی آگ گھچتی ہے وہ بال ایک سفید سوٹ پہنے آدمی کی طور پر نظر آتی ہے وہ آدمی بہت عجیب طرح سے چلتے ہوئے سیٹے کے اندر سے گزرتا ہے سب لوگ اسے کافی عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی روڈ کروز کرتے ہوئے وہ ایک کار سے ٹکرا جاتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا بس وہ اپنے پاؤں عجیب طرح سے موڑ لیتا ہے اور جیسے کار ڈرائیور اسے ریسکیو کرنے کے لیے باہر آتی ہے تو اتنے میں وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک ویران جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا کام ایک گیٹ کی طرح اوپن ہوتا ہے جس میں اس ایک ٹائنی مین باہر آتا ہے وہ ٹائنی مین ایک روڈ کی ہیلپ سے اس آدمی کی لیگز پر آتا ہے اور وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا گیٹ ہوتا ہے جو وہ آدمی وہیں قریب لگے بٹن سے کھولتا ہے جہاں اسے بہت سی وائرز ڈیفیکٹڈ ملتی ہیں اور وہ ٹائنی مین اس لیگ کی وائر کو ریپیئر کرنا شروع کرتا ہے اور یہاں لیگ کو کنٹرول کرنے والا آدمی برین کے پاس جاتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی آدمی یا پھر ایلین نہیں ہے بلکہ یہ پوری سپیش شپ ہے جس کو ہنڈر ٹائنی مین اور ایلین کنٹرول کر رہے ہیں اس شپ کے سارے کرو میمبر کو مووی میں نمبر سے انٹروڈیوز کروایا گیا ہے جس میں کرو میمبر نمبر ون اس شپ کا کیپٹن ہے اور کرو میمبر نمبر ٹو اس کیپٹن کا اسسٹنٹ ہے پر آنے والے ٹائم میں وہ اس کیپٹن ہی نظر آئے گا اور کرو میمبر نمبر ٹری یہاں سسٹنٹ انچارج ہے شپ کا کیپٹن اس شپ کو کمانڈ ڈیک سے کنٹرول کرتا ہے جہاں پر ہر بوڑی پارس کو کنٹرول کرنے کیلئے وہاں پر ٹائنی ایلینز تھے جو ہر چیز ہر کام کی ریپورٹ کیپٹن کو کرتے تھے یہاں ریپورٹ میں کیپٹن کو سسٹن انجینئر کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ کی رجیسے یہ شپ اب چل نہیں رہی لیکن ارتھ کے دو تین دن کی اکارڈنگ یہ شپ بلکل ٹھیک ہو جائے گی شپ کا ٹریکنگ سسٹم بھی خراب ہو گیا تھا اور کیپٹن گرو میمبرز کو ابھی سیچویشن میں میٹنگ کے لیے بلاتا ہے جن کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پلانیٹ میل سے آئے ہیں کیونکہ ان کے پلانیٹ کی ریسورسز ختم ہونے کی وجہ سے ان کا پلانیٹ تباہ ہونے والا تھا اور ان کو ارتھ سی سالٹ اور وارٹر کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنے پلانیٹ کو بچا سکتی تھے اسی لیے وہ ارتھ اوشن سے سالٹ اور وارٹر اس بال کی ہیلپ سے کلکٹ کرنے آئے تھے جو ان سے گم ہو گئی تھی اور جس بال کو ہم نے جوش کے پاس دیکھا تھا اور اس بال کا نام اورب تھا اور وہ لوگ اس بال کو ٹوڑنے کے لیے ہی یہاں پر آئے تھے ارتھ سی سالٹ میل پلانیٹ کو سالوں تک انرجی دے سکتا تھا اسی لیے انہوں نے ارتھ پر آنے کا ڈیسائٹ کیا اب یہاں جوش اپنے وینڈو سے اس ہیومن لائک شپ کو دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے اپنی موم کو بلاتا ہے جو ہوئی لڑکی تھی جس کی کار سے اس شپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ دونوں جلدی سے اس شپ کے پاس آتے ہیں اور وہ لیڈی اس شپ سے سورے کہتی ہے شپ کے اندر ایلینز پہلے تو اسے دیکھ کر گھپرا جاتے ہیں کیونکہ بے شپ وہ شپ باہر سے انسان جیسی لگتی تھی لیکن اس کو کنٹرول کرنے والی ایلینز یہ بات نہیں جانتی تھے کہ وہ کیسے ہیومنز کی طرح بیہیف کرے اور ابھی وہ کسی انسان سے فرس ٹائم ہی بات کرنے والے تھے اور اس کام کیلئے وہ گوگل کی ہیلپ لیتے ہیں تاکہ وہ ہیومنز کے بیہیوئر کو جان سکیں اور ان سے بات کرنے میں آسانی ہو وہ ہیومن شپ کا کیپٹن شپ کی اس لیڈی سے ایزا ہیومن بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم پولیس آفیسرز کو دیکھتے ہیں جو اس میسٹیریس بول کو دورنے کیلئے کوشش کر رہے تھے وہ لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر وہ شپ لینڈ ہوئی تھی کریش سائٹ پر انہیں کسی آدمی کی فیس انپیشن ملتے ہیں جس سے انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسا دیکھتا ہے پورے شہر میں اس کو دورنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اور یہاں وہ ہیومن شپ اس لیڈی سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن جیسے وہ شپ اس لیڈی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرکوینسی زیادہ ہونے کی وجہ سے آس پاس کی چیزیں ٹوٹنے لگتی ہیں پھر فرکوینسی سٹ کرنے کی وجہ سے وہ شپ اس لیڈی کو کہتا ہے آئی ام آکے پھر وہ لیڈی جوش کو سکول بیچ کر اس شپ کو اپنے گھر انوائٹ کرتی ہے شپ کا کپٹن اس لیڈی سے بات کرتے ہوئے کت کو دیو نام سے انٹروڈیوز کرواتا ہے اور یہ نام انہوں نے ابھی گوگل سے ہی سرچ کیا تھا اور اب سے ہم بھی شپ کو مووی میں دیو کہہ کر ہی بلائیں گے دیو کی آئیس سے شپ کے کرو میمبرز جوش کی ایک پچر دیکھتے ہیں جس میں انہیں ان کی گمے ہوئی بال اورب نظر آتی ہے یہاں جوش کی موم دیو کو بتاتی ہے کہ یہ بال جوش نے اپنے سائنس ایکزیبیشن میں دکھائی تھی اور اب شپ کے لیے دیو کی اندر کے لوگ جوش کی لوکیشن کو ٹریس کرتے ہیں اور دیو لیڈی کو ایکسکیوز کرتے ہوئی وہاں سے چلا جاتا ہے دیو کی مومنٹ کو یہاں پر کرو نمبر ٹو کنٹرول کر رہا تھا جس کو انسانوں پر بہت غصہ آتا تھا کیونکہ کوئی بھی یہاں پر رولز اینڈ رگولیشنز کو فالو نہیں کرتا تھا کیونکہ یہاں پر ہر کوئی رولز اینڈ رگولیشنز کے خلاف ہی چل رہا تھا اور اب ان کا چیف نمبر ٹو کے غصے کو دیکھتے ہوئی کرو کے ڈاکٹر کو اس پر نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے اور جب دیو ایک پارک کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے تو سارے بچے اس کی ڈریسنگ کو دیکھ کر اسے آئس کریم مین سمجھتے ہیں اسی لئے دیو اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے ایک مال میں جاتا ہے اور اب آنسلی اسی کپڑے خریدنے کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے اسی لئے وہ اپنے ہاتھ پر لگی سکینر کی مدد سے پیسوں کو سکین کرتا ہے اور ڈریسنگ روپ میں جا کر اپنی باڈی سے ان پیسوں کے سیم پرنٹ نکالتا ہے دیو اب جوش کی سکول جاتا ہے جہاں پرنسپل اسی ٹیچر سمجھ کر کلاس پر بھیج دیتے ہیں دیو جوش کو کلاس سے باہر لاکر پوچھتا ہے کہ اس کی وہ بال اور کہاں ہیں تب وہ بتاتا ہے کہ اس کی کلاس کے کچھ برے لڑکوں نے اس سے وہ بال لے لی تھی پھر جوش دیو کو اس لڑکے کی گھر لے جاتا ہے جہاں انہیں وہ لڑکا نہیں ملتا پھر وہ جوش کے گھر ہی واپس آتے ہیں جوش کو دیو کی ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے کافی اچھا لگتا ہے اور تب ہی وہاں جوش کی موم آ کر دیو کو اپنے گھر ڈینر کیلئے روک لیتے ہیں تب دیو کا کیپٹن یہ بات مان لیتا ہے کیونکہ اسے باہر ابھی خطرہ تھا یہاں کرو میمبر فور کیپٹن کو بتاتا ہے کہ جتنا زیادہ ٹائم وہ اس گھر میں روکے گا اتنا ہی شپینڈ دیو کی ایکسپوجر کا زیادہ خطرہ ہے لیکن کیپٹن یہ بات اگنور کر دیتا ہے اور اب کانا کانے کے بعد وہ لوگ دیو کو اپنا گھر دکھا رہے ہوتے ہیں دیو کو وہاں پر ایک پینٹنگ نظر آتی ہے جس کی دیو تاریف کرتا ہے تو وہ لیڈی بتاتی ہے کہ یہ پینٹنگ ایموشنز اور لف کو شو کرتی ہے دیو اس سے کوئسن کرتا ہے کہ ہمیں لف کے بارے میں کیسے پتا چلتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیں خود ہی پتا چل جاتا ہے یہ سن کر دیو پہلی تو شوک ہوتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے دیو رات ایک روڈ پر گزارنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے جہاں ایک آدمی اسے سردی سے بچنے کے لیے شال دیتا ہے اور دیو کا کیپٹن اس بات سے کافی امپریس ہوتا ہے کہ انسان کتنے رحم دل ہوتے ہیں اور یہاں سب ایلینز کو ریلائز ہوتا ہے کہ ہیومنز ایلینز سے زیادہ ایڈوانس ہیں شپ یہاں ایک رات کے لیے ریٹائر ہو جاتی ہے یعنی دیو سو جاتا ہے یہاں شپ میں انہیں دیو کی اندر ڈاکٹر کیپٹن کو بتاتا ہے کہ شپ کی اندر کچھ اب نارمل بیہیوئر سامنے آ رہے ہیں جس کے بعد کیپٹن کنٹرول روم میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کرو میمبر نمبر 3 ابھی تک کام کر رہی ہے اور وہ کیپٹن کو بتاتی ہے کہ اس نے ایک ایسی فائل ڈونڈی ہے جو ہیومنز اپنی لائف میں ایک بار ضرور دیکھتے ہیں اور یہ ایک امریکن ایموناسنل مووی تھی کیپٹن اور نمبر 3 وہ مووی دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ دونوں رو رہے تھے اس کے بعد کیپٹن اور نمبر 3 سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اس کے بعد کیپٹن اور نمبر 3 سونے کے لیے چلے جاتے ہیں نیکس مارننگ ڈیو کی بیٹری صرف 20% رہ گئی تھی اور پولیس اسے ڈونڈ رہی تھی یہاں پر ہم دکھتے ہیں کہ ڈیو جوش کی ساتھ پارک جاتا ہے وہاں ٹرین رائٹ لینے کے بعد ہارڈڈک ایٹنگ کمپٹیشن میں پارٹی سپیٹ کرتا ہے اور کمپٹیشن جیتنے پر ملنے والا سوفٹ آئی وہ جوش کی ممبو گفت دیتا ہے یہاں سے باہر نکلنے پر ڈیو دیکھتا ہے کہ جوش کو کچھ بچے بولی کر رہے ہیں تب ڈیو ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے الٹا کر دیتا ہے جس سے انہیں اور یعنی ایلینز کی وہ بال مل جاتی ہے جس سے ڈیو انہیں شپ کی اندر کی وہ ایلینز بہت پریش ہوتی ہیں اور ڈیو جوش کی فیملی کو دنر کے لیے انوائٹ کرتا ہے جوش کی موم کی بردیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے لیکن کرو میمبر ٹو کیپٹن کی اس بات سے ڈس اگری کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہمیں اور مل گیا ہے تو ہمیں اپنے مشن پر ورک کرنا چاہیے لیکن کیپٹن کہتا ہے کہ انہوں نے یعنی جوش اور اس کی موم نے اس بول کو حاصل کرنے میں ان کی کافی ہیلپ کی ہے تو اب ہمیں بھی جوش اور اس کی موم کے لیے کچھ کرنا چاہیے یہاں انسانوں کے ساتھ رہ رہ کر ڈیو کی اندر موجود ایلینز کی اندر بھی فیلنز آنے لگی تھی کسی کے اندر ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا تو کسی نے اپنے روم کو ڈانس لب بنا لیا تھا نمبر ٹو کی اندر غصہ اور ایموشنز آ جاتے ہیں اور نمبر ٹری تو بہت ہی پیارا سا ڈریس اپ ہوتی ہے کیونکہ وہ کیپٹن کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی تھی جس پر کیپٹن اسے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ شپ یہنے ڈیو کو کنٹرول کر رہا تھا اور ڈیو بھی پارٹی میں اس لیڈی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور نمبر ٹری یہاں پر ہٹ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں ہوتل سے ڈیو کو پولیس آریسٹ کر لیتی ہے اور شپ کے اندر سب کی بتلے ہوئے بیہیور سے نمبر ٹو کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ شپ آرمی کو اپنے ساتھ ملا کر اب اپنے مشن پر کام کرنے کیلئے سب کو کہتا ہے اور ساری کرو یہاں تک کہ نمبر ٹری بھی نمبر ٹو کے ساتھ مل جاتی ہے انویسٹگیشن روم میں ڈیو کی اپن سپیکر کی وجہ سے آفیسر ایلینز کی ساری باتیں سن رہی ہوتے ہیں تب ان کی باتوں سے پولیس کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایلین سولجر ہے پھر وہ دونوں پولیس آفیسرز انویسٹگیشن روم سے چلے جاتے ہیں شپ کے اندر اب نیو لیڈر سب کو وارن کرتا ہے کہ اب یہاں پر کوئی بھی ان ایلین بیہیور شو نہیں کرے گا اور یہی پر ڈیو یعنی وہ شپ اپنے ہینڈ پسٹل کو یوز کرتے ہیں پولیس ٹیشن کی وال کو توڑ دیتا ہے اور یہاں سے باہر جانے لگتا ہے پولیس اسے روکنے کے لیے اسے شوٹ کرتی ہے پر کوئی بھی بلٹ اس پر کوئی اثر نہیں کرتی ڈیو یعنی وہ شپ کی اندر ایک ایلین اپنے نیو لیڈر کی غصے سے بچنے کے لیے شپ سے باہر جمپ کر دیتا ہے ڈیو کی آئی سے نمبر ٹو انہی نیو لیڈر پولیس ٹیشن میں جوش اور اسی مدر کو دیکھتا ہے پر اپنے نیو لیڈر کی اکارڈنگ دیو اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے نمبر ٹو جوش سے اب بہت زیادہ کام لے رہا تھا جس کی وجہ سے نمبر ٹری کو مشن خراب ہونے کی ٹینچن ہو جاتی ہے اسی لیے وہ جلدی سے اپنے اصل کیپٹن کو چڑھوا لیتی ہے لیکن وہ دونوں پکڑے جاتے ہیں اور ان کو ڈیو کی نوز کے ذریعے باہر نکال دیا جاتا ہے اور اب وہ ٹائنی ایلینز ہیومن اور ڈاک سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب وہ دونوں لڑتے ہوئے ایک پلاسٹک بیگ دیکھتے ہیں اور وہ اسے ایز آٹ ائر بیلون یوز کر کے شپ تک مہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بیگ بس کے ونڈ سپین وائپر پر سٹک ہو جاتا ہے وہ وائپر ایک لانچر کا کام کرتا ہے اور ان دونوں کو ڈیو کے شوپ پر گراتا ہے اور یہاں پر کیپٹن نمبر تھری سے سوری کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس ٹرپ میں تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہ میشن اتنا آسان نہ ہوتا اسی دوران اب وہ دونوں شپ کی اندر چلے جاتے ہیں یہاں ڈیو یعنی وہ شپ ایک کار کو رکھتی ہے تاکہ اس کی انرجی ویس نہ ہو اور وہ اسے لیبرٹی آئیلنڈ جانے کی نہیں کہتی ہے دوسری طرف جوش اپنی مام سے کہتا ہے کہ ڈیو ایسے برے کام نہیں کر سکتا اور ہمیں اس کی پیچھے جا کر اس کی ہیلپ کرنے جائے یہاں پولیس ٹیشن کے اندر پولیس کو وہ ٹائنی ایلین مل جاتا ہے جس نے ڈیو کی اندر سے جمپ کی تھی جسے دیکھ کر وہ ڈیو کا پیچھا کرنے کا آرڈر دیتا ہے یہاں لیبرٹی آئیلنڈ میں جا کر نیو کیپٹن ڈیو کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ بال کو یعنی اورپ کو ایکٹیف کر کے پانی میں گرا دے جس سے ساری کرو میمبرز مان جاتے ہیں یہاں شپ یہ ان دیو کی گرنے سے اس کی حاصل وہ اور بھی گر جاتا ہے اور سلیپ ہو کر پانی میں چلا جاتا ہے اور اب اوشن سے سارا پانی وہ بول ابزورپ رہنے لگتی ہے جسے کیپٹن روکنے کی کافی کوشش کرتا ہے پر اس کام کے لیے اسے کافی انرجی کی ضرورت تھی جو کہ اس کے پاس نہیں تھی اب یا تو وہ ارث کو بچا سکتے تھے یا اپنے پلانٹ پر واپس جا سکتے تھے تب کیپٹن اپنے کرو سے ارث کو بچانے کیلئے پرمیشن لیتا ہے جس پر سارے ایگری ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ارث سے کچھ سیکھا تھا دوسروں کو پیار کرنا اور ان کی ہیلپ کرنا اور اب دیو اپنے ساری انرجی یوز کرتے ہوئے ارث کو بچا لیتا ہے لیکن یہاں پر دیو کی پاورز ختم ہو جاتی ہیں اور اتنے ہی دیر میں وہاں پر پولیس بیا جاتی ہیں یہاں پر جوش بھی پولیس کی ساتھ ہی تھا اور وہ جلدی سے پولیس آفیسر کا ٹیزر یوز کرتے ہوئے دیو کو چارج کر دیتا ہے اور جیسے دیو چارج ہوتا ہے تو اس کا ماؤت کسی گیٹ کی طرح اوپن ہوتا ہے جس میں سے کپٹن اور نمبر تھری نکلتے ہیں اور وہ پولیس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں اور وہ جوش کی فیملی کو بائے کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور پلانٹ سے انرجی ریسورسز لے لیں گے لیکن ارث کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تب یہ بات سن کر پولیس ان کی دوسرے ایلین کو بھی شپ میں رکھ دیتی ہے یعنی جس نے شپ سے جمپ لگائی تھی اس کے بعد دیو اپنے پلانٹ پر جانے کی تیاری کرتا ہے اور اس کی پوری باڈی سے کرنٹ فلو ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اوپر کی طرف موف کرتا ہے تو یہاں ایف بی آئی کی ایمٹری ہوتی ہے جو ہیلیکاپٹر سے دیو پر ٹراب ڈال دیتے ہیں اور اب جیسے آفیسرز ان کے پاس آنے والے تھے شپ کے سارے میمبر شپ کے ایک ڈیٹیچیبل پارٹ یعنی لائف بوٹ میں اکٹے ہو جاتے ہیں جو کہ دیو کا شو تھا اور اپنے راکٹ کو سٹارٹ کرتے ہوئی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہاں سب کے سامنے شپ اور نمبر ٹو رہ جاتے ہیں جس سے وہ لوگ چھوڑ گئے تھے یہاں لائف بوٹ میں کیپٹر نمبر ٹری کو پرپوس رہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ موفی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فر وچ